بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو میرے چینل کککوک ویٹ سبا تیمور اور آج ہی ہماری ریسپی ایک بریکفرسٹ ریسپی ہے آج ہم بنا رہے ہیں لاہوری چینے جو کہ ناشتے میں بہت ہی شوق سے کھائے جاتے ہیں تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیں گے ہمارے پاس ہیں آدھا کلو چینے جن کو آپ نے اوورنائٹ بھگو کے رکھنا ہے اور ان کو آپ نے نمک ڈال کر پتیس سے تیس منٹ کا پریشر دینا ہے اس ریسپی کے لیے جو آپ کے چینے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے سوفٹ ہونے چاہیں گے اور اس میں کسی بھی سولڈا وغیرہ کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے یہ بیپ سٹاک سٹاک بنانے کے لیے آپ نے لینے ہیں ہڈیاں اس میں چار سے پان جووے لہسن کے چار کپ پانی اور ایک کھانے کا چمچ نمک ڈال کر پچیس سے تیس منٹ کا پریشر دینا ہے اور اس طرح سے یہ بیپ سٹاک جو ہے وہ ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گا آپ اس طرح سے چکن کا اور مٹن کا سٹاک بھی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس ہیں چار انڈے بوائل کیے ہوئے سپائسیز میں ہمارے پاس ہیں نمک حلدی پیسا ہوا دھنیا کٹی ہوئی لال مرچ پیسا ہوا گرم مسالہ پیسا بھنا زیرہ پیسی ہوئی کالی مرچیں چار سے پانچ ہری مرچیں ایک ادرک کا ٹکرا اور ایک درمیانے سائز کا پیاز اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ہیں یہ چھے سے ساتھ جبھے لیسن کے جس کو آپ نے اوورنائٹ پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے اور پھر اس کو چھاند کر اس پانی میں آپ نے اس ادرک اور ہری مرچوں کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اور اس کے ساتھ جو ہمارے پاس ایک پیاز تھا اس کو اس طرح سے سلائسز میں آپ نے کٹ لینا ہے اور اب یہ جو ہمارے پاس آدھا کلو چینے تھے ان کا آپ نے چوتھا حصہ یعنی اگر آپ کے پاس پانسو گرام چینے ہیں تو اس میں سے ایک سو پچیس گرام چینے آپ نے لینے ہیں اس کو ایک بلینڈر میں ڈالنا ہے اور اسی چنوں کے پانی میں آپ نے ان کو بلینڈ کر لینا ہے اس طرح سے اور اس کو رکھ دینا ہے سائر پر جو لیٹر ہون ہم ریسپی میں یوز کریں گے اب ایک پین میں ہم ون این ہاف کپ آف آئیل ایڈ کریں گے اس ریسپی میں آئیل جو ہے وہ تھوڑا زیادہ یوز ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں جو ہم نے پیاز کٹ کے رکھا تھا وہ شامل کریں گے اور اس پیاز کو آپ نے گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں پیاز جو ہے وہ فرائے ہو گیا ہے اب اس کے بعد جو ہم نے ادرک اور ہری میچوں کا پیسٹ لیسن کے پانی میں بنا کے رکھا تھا وہ آئیل کریں گے اس کو آئیل کرتے ہوئے آپ لیم کو آف کر دیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اس کا دھکنٹ آئیں گے اور یہ دیکھیں پیاز ہمارا اچھی طرح سے سوفٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ہاف ٹیبل سپون ہلدی آئیل کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو پھر سے کور کر کے رکھ دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اور اس کے بعد ڈھکنٹ آئیں گے اور یہ دیکھیں اوائل چھے وہ سپریٹ ہو گیا ہے اور مسالہ ہمارا اچھی طرح سے کک ہو گیا ہے اب اس میں ہم ٹو ٹیبل سپونز جرچیلی فلیکس اٹ کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور کارٹر کپ بیف سٹوک اٹ کریں گے تاکہ جو آپ کا مسالہ ہے وہ نیچے سٹک نہ ہو اس کو اچھی طرح سے آپ نے بھون لینا ہے ہائی فلیم پر اور یہ تڑکہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کے اوپر جتنا بھی اوائل ہے اس کو آپ نے سپریٹ کر کے رکھ لینا ہے اس کے بعد اس تڑکے میں ہم نے جو چنیں بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اٹ کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد جو ہم نے بیپ سٹوک بنایا تھا جو آلموسٹ ٹری کپس ہے وہ اٹ کریں گے اور یہ جو چنیں ہم نے بلینڈ کر کے رکھے تھے چنوں کے پانی میں وہ اٹ کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور میڈیم فلیم پر اس کو بوائل آنے تک رکھ دیں گے اس کے ساتھ ہم اس کا سپائس مکس ریڈی کریں گے اس کے لیے ہمارے پاس ہے 1.5 ٹیبل سپون پیسا ہوا سکھا دھنیا 1.5 ٹیبل سپون پیسا بھنا زیرا 1 ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ 1.5 ٹی سپون اسی ہوئی کالی مرچ نمک ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ نمک جو ہم نے چنوں کو بوائل کرتے ہوئے اور سٹوک بناتے ہوئے ایڈ کیا تھا اس سپائس مکس کو ہم چنوں میں ایڈ کریں گے اس کو مکس کریں گے اور اس کو آپ نے کور کر کے رکھ دینا ہے 30 سے 40 منٹ کے لیے لو پلیم پر اور یہ دیکھیں 30 سے 40 منٹ کے بعد جو ہمارے چنیں ہیں وہ بلکل ریڈی ہیں اس میں ہم ہری مرچیں ایڈ کریں گے اور جو اوئل ہم نے سپریٹ کر کے رکھا تھا وہ ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کریں گے تو یہ ہمارے داہوری چنیں مزیدار سے بلکل ریڈی ہیں اس کو سرونگ ڈش میں نکال لیں گے اور جو انڈے ہم نے بوائل کر کے رکھے تھے وہ اس میں شامل کریں گے اور اوئل جو سپریٹ کر کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کو آپ ناشتے میں گرم گرم نان کے ساتھ سرب کریں اور اس ریسپی کو انجوائے کریں تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی سب کا فیورٹ لاہوری ناشتہ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولی